سجد اسلام علیکم بڑا ظالم کے نام صاحب مشہور ہو گئے ہیں کیا کہیں گے میرے کو افسوس ہو رہا ہے سب بھائیوں پہ اور دوستوں پہ جو ظالم ورے رب ہو رہے ہیں ہم ظالم والم نہیں ہیں ہم رحمد الادمی ہیں ہم اچھی فیملی کے بندے ہیں اور جو بھائیوں نے میرے پہ اونٹ کا لگایا ہے ازام یہ سراسر جھوٹ ہے میں اونٹ کے لیے مازمت کرتا ہوں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے کی ہے ان کو سزا ہونی چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے اور میں یہ بات کرتا ہوں میں اس سے بالکل الگ ہوں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا بھی ہے میری زمین وہاں پہ جو ہے وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے تین سال سے جعفر نام پجابی کے نام اس کو دی ہے لیکن جو جعاق ہوا ہے جو جگہ ابھی دیکھی گئی ہے ڈی سی صاحب نے ویریفائے کرائی ہے مختارکار آیا ہے انہوں نے جو دیکھی ہے وہ بھی میری جگہ نہیں ہے وہ جو کچھ جدر ہوا ہے اس کے ساتھ اٹھنے کے ساتھ وہ بھی میری جگہ نہیں ہے دوسرے اور کسی اور کی ہے ابھی یہ ہرو برو میرے کو پوری پاکستان پوری دنیا میں ظالم وڈیرہ ظالم وڈیرہ 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 ہونا کوئی کنا نہیں ہے ہم ہیں زمیندار ہیں یہ بولتے ہیں ہم کو یہ پتہ نہیں کس نے نام یہ ہمارے پیچھے لگا دیا ہے سندھ کے وڈیرہ ہیں وہ ظالم ہے وہ ایسے ایسی بات نہیں ہے باقی جو کچھ اٹھ کے ساتھ ہوا ہے اس کی میں مذہبت کرتا ہوں اس کے یہ پکڑنے چاہیے پکڑ گئے ہیں مل گئے ہیں ابھی اب پھر بھی میری جان نہیں چھوٹ رہی ہے میرے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے کیونکہ میری تضلیل ہوئی ہے پوری دنیا میں میرا فوٹو چلا ہے اور میرے پہ جو گالیاں دیئے ہیں جو کچھ کیا ہے جنہوں بھائی نے کی ہے ان کو پتا تو نہیں ہے میں نے تو ان کو ماف کیا لیکن اللہ ان کو ماف کرے یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہے باقی جو اپنا ہے اوٹ ہے ابھی جب اس میں آئے ہم پروگرام میں آئے ابھی جو ہم نے تضلیل کی ہے تو یہ اوٹ جو ہے کسی شہر کے نام کا ہے وہ اوٹ بھی اس کا ہے اور وہ اوٹ اپنے سومر نام جو ہے اس کا وہ دھنار ہے اس کو چروہ ہم کہتے ہیں اس کے پاس تنخواہ پہ آئے ابھی وہ جو بہن ہیں سومر بہن ہیں وہ میرے پارٹی حساب سے شوشل حساب سے میرے مخالف ہیں ابھی ان کو یہ نام میرا آ گیا ہے پورے دنیا کو آیا ہے لیکن ان کو بھی یہ نام میرا آ گیا ہے ابھی وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ظالم بڑھرہ یہ ہمارا مجرم ہے حالانکہ مجرم جتنے بھی تھے اس پی صاحب نے انویسٹیکیشن کی ہے ڈی سی صاحب نے کی ہے سب نے پورے اداروں نے کی ہے پھر بھی کر لیں میں اس میں نہیں ہوں کہ انہوں نے کیے یہ نہیں کریں پھر بھی کر لیں میں جرمدار ہوں تو میرے کو سزا ملے میں جرمدار نہ ہوں تو میرے کو اللہ کے واسطے میرا یہ جو میرے پہ الزام لگا ہوا ہے ظالم وڈرہ والا وہ نام اتار دیں مہربانہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹانگ لے کے بابا کھڑا ہے یہ زیر ٹانگ کو زخمی ہوئی ہوگی پھر اس کو کاتا ہوگا پھر اس کو جو بابا لے کر آیا ہے بابا کا اس اونٹ سے کیا تعلق ہے اچھی بات آپ نے کیے ابھی ابھی جب ہم نے یہ انویسٹیکیشن میں پتہ لگا ہے کہ یہ جب اونٹھڑی ادھر پڑی تھی میرے اپنے مقادار نے ٹھیکے دار نے میرے کو فون کیا کہ بھائی جو میری دوسری زمین ہے دوسرے شہر کی قرار کے نام سے اس میں اونٹھڑی پڑی ہے اور وہ اونٹھڑی زخمی ہے میں نے اس کو بولا بھائی اس کو پانی پلاؤ اور اس کو گاس بھی دو اس بچارے نے میرے کو بولا کہ ہمارے پام لگ جائیں گے کل ہمارے پر وزن پڑ جائے گا میں نے بولا اللہ مالک ہے اللہ دیکھے گا میں نے اس ٹیمی پی پی ہیڈ جو وہ بڑھل شہر ہے اس کو میں نے فون کیا میں نے بولا بھائی ایسے ایک اونٹھڑی پڑی ہوئی ہے ادھر زمین پہ کسی کو بولو اور اس کو پچھا گچھا کرو کس کی ہے اس نے میرے کو فٹ سے بولا کہ میرے کزن ہیں ان کی تین دن سے گم ہے ہو سکتا ہے ان کی ہوئے میں نے بولا دیکھ لینا میں ادھر نہیں ہوں میں باہر تھا میں دوسری جام صاحب کی طرف تھا اس نے پتہ نہیں پھر کس کو بولا کسی کو دیکھا پھر وہ بڑھلنے کوشش کی وہ گیا سرزمین پہ اس نے جوابدار بھی حد کیے اور سب کچھ ہو گیا ان نے مان بھی لیا جوابدار بھی مل گئے لیکن ابھی تک ابھی تک میرے پیچھے اپنے جو بینڈ ہیں سمر بینڈ جو ہے وہ جو ٹانگ لگی ہوئی تھی آدھی تو اسی ظالم نے کٹی لیکن جو آدھی رہی ہوئی تھی وہ سمر نے خود کٹی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمر کو بھی نویسٹیگٹ کیا جائے لازمی کیا جائے اس کو کیوں درد تو اس نے بھی دیا درد اس نے بھی دیا اس نے کونسا چھوڑا اس کو اس کو ہونا تھا یہ اس کا علاج کراتا اس کو ٹانگ کو جو لگی ہوئی تھی اس کی پٹی کراتا مرم پٹی کراتا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اس کی ٹانگ کارتا نہیں اس نے کیوں کٹی ہے اس کو بھی انویسٹیگٹ کیا جائے اس نے بھی درد دیا ہے جنہوں نے کٹی ہے ان کو بھی سزا دونی چاہیے اس وقت سندگا جو ظالم وڑیرہ جس کو بڑے ظالم وڑیرہ کے نام پر اس کو جہاں پر شنات کیا جا رہا ہے اور ہمارے ایسے دوست جو بلا تحقیقات جب وہاں پر پہنچے بغیر ایک منگھٹ خبر اس کو فیک نیوز کھا جاتا ہے وہ اٹھا کر سندھ کو بندرام کرنے کے لیے علاقے کو بندرام کرنے کے لیے اس نے خبریں لگا رہے ہیں لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہاں کا جو ظالم وڑیرہ وہ کہتا ہے کہ اس کی چیز کی نقواری کرائے جائے جو شخص اونٹ کی تانگ لے کر کھڑا ہے اس کو بھی انویسٹیگٹ کیا جائے جب اونٹنی کا تانگ کاٹی گئی تھی زخمی تھی تو کس شخص نے یہ تانگ کاٹی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیا اور دیگر جو لوگوں سے ان کی اپیل ہے کہ خبر لگائیں حقیقت کو دیکھ کر لگائیں حقیقت کے مطابع لگائیں جس جگہ جب واقع ہوا ہے وہ سانگڑ سے ستر کلومیٹر دور ہے جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں سے بھی ستر کلومیٹر دور ہے جہاں پر کراچی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا اینکر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ نہیں پاتا لیکن بند کمروں میں ایسی میں بیٹھ کر وہ صرف فیس بک سے خبر اٹھا کر اس کو وارل کر رہا ہے میر بنی کر کے ایسے خبریں نہ لگائیں کہ ہمارا ٹیم پر ساتھ اشفاق سل رہی سانگڑ